نیب کے جانب سے صفا گولڈ مال کی تین منزلیں سیل کرنے کے خلاف درخواست کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت نیب کو نوٹسز بھی جاری کر دیا گیا مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے راجہ علی حمزہ کی اس ریپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس موسیٰ نختر کیانی اور جسٹس فیاز احمد انجم جندران نے نیب کی جانب سے صفا گولڈ مال کے تین فلورز کو سیل کرنے پر سماعت کی ترخواست گزار وکیل کا کہنا تھا کہ چیرمن نیب کے اقامات پر نیب نے صفا گولڈ مال کی تین منزل کو سیل کیا صفا گولڈ مال کے خلاف اتصاب عدالت میں ریفنس ابھی زیر سماعت ہے اتصاب عدالت کے فیصلے تاک نیب کے فیصلے کو کل ادم قرار دیا جائے جس پر جسٹس موسیٰ نختر کیانی نے استفسار کیا کہ اتصاب عدالت کے دو ہزار ستران کے فیصلے کو تو آپ نے چیلنج ہی نہیں کیا ترخواست گزار وکیل نے کہا اتصاب عدالت کے دو ہزار ستران کے فیصلے کو ہم نے چیلنج کیا ہے اتصاب عدالت کے جج نے فیصلے میں قانونی نقاط کو مد نظر نہیں رکھا نیب نے اپنے نوٹس میں کہا بھی نہیں کہ وہ مزید فلورز کیوں سیل کرنا چاہتے ہیں ہم نے سیڈی اے قوانین کے مطابق بلڈنگ منائی ہے اتصاب عدالت اسلام آباد میں صفا گولڈ مال ریفرنس بھی آخری مرائل میں ہے جس پر عدالت نے کیس کی سماعت چھے اپرل تک کے لیے مرتبی کر دی پروڈکشن ٹیم کے ساتھ راجہ علی حمزہ